کلامتے چاہتا ہوں شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیٹھے خدا روح القدس کا جس نے یہ خوبصورت موقع فرام کیا کہ ہم اس کے نام کو چلال دیں اس کی پرستش کریں اس کی مدحسرائی کریں آمین اس سے پہلے کہ ہم خدا کی قلامہ القدس کی طرف بڑھیں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسی کے جواب میں آج ہم خدا کی قلامہ القدس کو سیکھیں گے آمین ہم سب کی زندگی میں خدا نے ایک نیا سال بکشا ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں میں کل بھی یہ بات شیئر کر رہا تھا اکتیس ڈسمبر کو ہم چرچ میں ہوں یا گھر میں دعا کر رہے ہوں تو بہت سے اہدو پیما خدا کے ساتھ باندے جاتے ہیں یقینا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے خدا کے ساتھ اکتیس ڈسمبر کو یا فرسٹ جنری کو اہدو پیما باندے ہوں گے ہیں کوئی لوگ جنہوں نے اس گزرے سال میں اسے ختم ہوتے ہوئے نئے سال میں کوئی خدا کے ساتھ ہی اپنے ساتھ اہد باندے ہیں تقریباً آدھے چرچ کے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے خدا کے ساتھ اہدو پیما باندے ہیں اور میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا کیا اہدو پیما تھے لیکن اہد باندے گئے میں آج خداوند کے کلام مقدس میں جس ٹاپک کیوپر بات کرنے کو ہوں وہ ہے کوٹھریوں کی بحالی کیا ہے کوٹھریوں کی بحالی ہر سال جس جس چرچ میں میں منادی کے لیے گیا یا میں جس چرچ میں ہوتا تھا یہ لفظ بہت سننے کو ملا یہ سال بحالی کا سال ہے یہ سال بحالی کا سال ہے اور زندگی گزر گئی یہی سنتے یہ سال بحالی کا سال ہے پچھلے سال یہ بات سننے کو ملی آنے والا سال یسو کے نام سے بحالی کا سال ہے اس سال میں پھر یہی بات سننے کو ملی یہ سال بحالی کا سال ہے بحالی ہوگی کب جب قوم بنی اسرائیل اپنے گناہوں کے سبب سے یاد رکھیے گا انسان کے گناہ جب حد سے بڑھ جاتے ہیں جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے جب وہ خدا کے احکام کو اس کے حکموں کو اس طور سے جیسے ماننا چاہیے نہیں مانتا یہ آسان لفظوں میں جب انسان کے گناہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں تو خدا اس سے اس کی بحالی کو چھین لیتا ہے وہ اسے ان کی رویشوں میں چھوڑ دیتا ہے وہ لاکھ چلاتا رہے یہ دن بحالی کا دن ہے یہ سال بحالی کا سال ہوگا بحالی نظر نہیں آتی میں ایک چرچ کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں اس سال میں بھی جب میں نے اس چرچ کو شروع کیا ان کے ساتھ میرا رولیشن بنا تب سے اب تک اس چرچ کی حالت ویسی کی ویسی ہے لیکن ہر سال بحالی کا نعرہ ضرور لگتا ہے وہاں پہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوگا جب قوم بنی اسرائیل خدا کے حکموں سے ہٹ گئی تو کیا ہوا کہ خدا نے انہیں مختلف طرح کی غلامیوں میں ڈال دیا ایک غلامی سے جان چھوڑتی تھی اور دوسری غلامی کے اندر وہ چلے جاتے تھے اور پھر ایسا ہوا کہ وہ بابل کی غلامی میں چلے گئے اور جب وہ بابل کی غلامی میں گئے تب خدا نے اپنے بندہ یسایہ کی مارکت ان سے کلام کیا جب وہ ٹوٹنے لگے جب انہیں اپنی غلطیوں کا اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا خدا رحیم ہے اور یاد رکھیں خدا کبھی بھی ہمارے کمزور پہلوں پر نگاہ نہیں کرتا وہ کبھی بھی ہماری غلطیوں کو ہماری کمیوں کو نشانہ بنا کر بلیک میل نہیں کرتا ہمارا خدا بلیک میل کرنے والا خدا نہیں ہے وہ ہمیشہ کرم کی نگاہ کرتا ہے آئیں میرے ساتھ نکالیے مقدس یسیعہ کا صحیفہ اس کا ترتالیس مباب اور اس کی اٹھار میں اور انیس میں آیت کا مطالعہ کریں گے اس میں یوں لکھا ہے یعنی خدا خدا یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم ان سے نواقف رہوگے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرا میں ندیاں جاری کروں گا یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم بابل کی عصیری میں تھی اور بابلیوں نے یرشلم کے اوپر اس طور سے حملے کیے کہ اس نے یرشلم پر رتی ترس نہیں کھایا ظلم کی انتہا کر دی اور پھر اس نے یہاں تک کہ یرشلم کو تباہو برباد کر دیا حیکل برباد کر دی گئی آگ لگا دی گئی حیکل کے پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑا اور وہ یہودہ کی قبیلہ کو غلام بنا کر اسیر بنا کر لے گیا اب جب وہ ٹوٹنے لگے جب وہ اپنے گناہوں پر پچھتانے لگے جب وہ ہر روز اپنے ان باتوں کو اس وقت کو جو وہ یرشلیم میں گزارتے تھے یاد کرنے لگے اور خدا کے حضور فریاد کرنے لگے تو خدا نے ان سے کہا خدا ان نے فرمایا پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو کہ تم کیا تھے اور تمہارے ساتھ کیا ہوا لیکن دیکھو اب میں کے نیا کام کروں گا ہم جب خدا کے ساتھ اہد و پیمان کرتے ہیں جب وعدے کیے جاتے ہیں اس سال میں میں اتنے گھروں میں ویزڈ کروں گا اس سال میں میں اتنی منادی کروں گا اس سال میں میں اتنی دНе دعا کیا کروں گا اس سال میں یہ ہو جائے گا اس سال میں یوں کروں گا اور ہم کر کیوں نہیں باتیں کیونکہ ہم قدیم باتوں کو سوچ دے رہتے ہیں ہم پچھلی باتوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں ہم گناہ سے توبہ ضرور کرتے ہیں مجھے یہاں پر ایک کہانی یاد آگئی ایک سٹوری تھی کوئی شخص تھا تو اس کے وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو اس سے بڑی سمیل آئی اس نے اسے کہا کہ یار تیرے سے سمیل آ رہی ہے اس نے کہا یار میرے ساکسوں میں سے جرابوں میں سے سمیل آتی ہے وہ ایک سٹاپ پہ رکا وہ گیا نئے ساکس لایا اس کو لا کے دیئے کہتا ہے یار یہ ساکس پہن لو ساری گھاڑی کا محول قراب ہو رہا ہے اس نے وہ پرانے اتارے نئے پہن لیے تھوڑی دیر کے بعد گھاڑی چلی پھر سمیل آنا شروع ہو گئی اس نے کہا یار تیرے پاس پھر سمیل آ رہی ہے نئے ساکس نہیں پہنے کہتا ہے جی پہنے ہیں کہتا ہے پھر سمیل کیوں آ رہی ہے کہ اندھے پرانے جیب چن ہے ہماری زندگی کے اندر گناہوں سے توبہ ضرور ہوتی ہے لیکن ان گناہوں سے نکلتے نہیں ہماری سوچوں کے اندر یاد رکھیں گناہ سب سے پہلے ہماری سوچ میں آتا ہے اور پھر سوچ سے آگے بڑھتا 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 ہم گناہ کرتے ہیں ہماری سوچوں سے گناہ نہیں نکلتا اور ہم الزام ابلیس پر لگا دیتے ہیں ابلیس نے کرا دیتا جی میں کمزور پہ گیا تھا پچھلی باتوں کو سوچ دینا رہو قدیم باتوں پر غور نہ کرو میں ایک نیا کام کروں گا اور یہ صرف نئے سال کا حوالہ نہیں ہے کہ نئے سال پر یہ حوالہ پڑھا جائے میں ایک نیا کام کروں گا لیکن اس نئے کام کو کرنے کے لیے اس کے ظہور میں آنے کے لیے وہ ایک سوال کرتا ہے رب العفواج خداون خدا جب فرما رہا تھا تو وہ قوم سے سوال کرتا ہے میں تمہارے لیے ایک نیا کام کرنا چاہتا ہوں ایک نیا کام ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے اس سے نواقف رہو گے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے کیا کر رہا ہے وہ ایک سوال کر رہا ہے کہ جو کام میں کرنے کو ہوں کیا تم اس سے نواقف رہو گے اس سال میں خدا بحالی کرنا چاہتا ہے کیا آپ اس سے نواقف رہیں گے کہ ہوگی کیسے آپ نے وعدے کیے بہت سے وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے کیسے ہوں گے یہ پوچھا یہ ہوگا کیسے یہ ہوگا کیسے خدا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہاں جاؤں گا جاؤں گا کیسے یہ چیزیں ظہور میں آئیں گی کیسے خدا کہتا ہے کیا تم اس سے نواقف رہو گے اور یہی سوال آج میں آپ سے کر رہا ہوں کیا آپ خدا کے کاموں سے نواقف رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ہمیں ہم اس سے وقفیت حاصل کر سکتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیا ہوگا وہ کب کرے گا کس طرح سے کرے گا دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا بڑا کام بیا باندھ میں آپ میں سے کسی نے سہرہ دیکھا ہے کس طرح کا ہوتا ہے راستے نہیں پتا چلتے ہیں بندہ بھول جاتا ہے نا کہ اب یہاں پر راستہ تھا ہوا چلی غائب جو یہاں بنا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں بنا ہوتا ہے اور بندہ بھول جاتا ہے میں نے جانا کہاں تھا وہ کہتا ہے اس میں میں تمہارے لیے راہ تیار کر دوں گا تم بھولو گے نہیں تمہاری زندگی بھی عبان بن چکی ہے ویران ہو چکی ہے میں اسے بحال کر دوں گا لیکن کرے گا کیسے اور یہ بحالی جب وہ کرے گا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے یاد رکھئے گا بحالی کے لیے سب سے پہلا قدم عملی قدم ہے کیا ہے خدا وعدے نہیں چاہتا خدا اہد نہیں چاہتا کیونکہ خدا کے سوا کوئی وعدوں پر پورا نہیں اتر سکتا اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا انسان نہیں کے جو اٹھ بولے اور اپنے وعدوں سے مکر جائے لیکن انسان وعدے کرتا ہے اور بھول جاتا ہے مکر جاتا ہے اس لیے کہ وہ عملی کام نہیں کرتا ہمارا خدا عملی کام کرتا اور عملی کام کو پسند کرتا ہے جب آپ عملی کام کرنا شروع کر دیں گے یعنی اس بات کو جس کا اہد باندھا گیا جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے آپ کے زندگی کے اندر بھالی آنا شروع ہو جائے گی میں کل سے نوکری پر جاؤں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کل سے دہاڑی کرنے کے لیے جاؤں گا اور بندہ ستا روے یار تو دہاڑی تے جانا سے ہاں میں وعدہ کتا جی ہے سال میں دہاڑیاں کرنے یعنی کچھ بھی نہ نہ آیا میں دہاڑیاں کریں گا ریڑی لائنگا اوٹھ ریڑی لائنگا یار میں وعدہ کتا ہے میں لائنگا لیڑی کا را جائے گی پیسے آیا جان گئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے اسے عملی کام کرنا ہے اور جب وہ عملی کام کرنا شروع کرے گا اب اس سال میں اگر آپ چاہتے ہیں چرچ بحال ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بحال ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو تو اس کے لیے آپ کو عملی کام کرنا ہے اور وہ عملی کام یہ ہے کہ اس سال میں کوٹھریوں کو بحال کرنا ہے بہت ضروری ہے آج اگر کلیسیائیں پستی کا شکار ہیں اگر قوم پستی کا شکار ہے تو اس کا سبب صرف اور صرف میری نظر میں یہ ہے کہ کوٹھنیاں ویران پڑی ہیں کوٹھنیاں برباد ہو چکی ہیں اور کلام مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ جب کوٹھنیاں برباد ہوئیں جب کوٹھنیاں کا تقدس بہمال ہوا قوم گرتی چلی گئی پستی پستی نکامی نکامی اور نکام ہوتی چلی گئی آئیں دیکھتے ہیں کہ کب کوٹھنی برباد ہوئی اور کوٹھنی کے برباد ہونے سے قوم نے کیا نقصان اٹھایا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہماری کوٹھری کی خالت کیا ہے جی میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا سیمیل اس کا تیر ماں باب اور اس کی دسویں آئیت مدد کر سکتا ہے دسویں آئیت سے اگر ہم اس تیر میں باب کا مطالعہ کریں تو ایک سٹوری آپ کے سامنے آتی ہے دعوت کے بیٹے امنون کی ہوتا کیا ہے اس کے ذہن کے اندر گناہ جنم لیتا ہے اور یہ آن دا سپارٹ نہیں ہوا تھا وہ پہلے سے ہی بدی کے اندر مبتلات اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کم عمری میں ہی وہ گناہ کے اندر دنس چکا تھا اس کے سوچیں بدی کی سوچیں تھی اس کی روشوں کے اندر گناہ تھا اور وہ گناہ اس قدر بڑا کہ ہم اس سٹوری کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت کی بیٹی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے دسویں آیت میں لکھا ہے آگے بھی پڑھئیے گا تو ایسی ہماکت نہ کر میں اپنی رسوائی کہاں چھپاتی پھیروں گی اب ہوا یہ ہے کہ یہ بدی یہ بدکاری ایک کوٹھری کے اندر ہو رہی ہے اور یہ گناہ دعوت سے آیا جب دعوت اپنے محال کے اوپر ٹیل رہا تھا اور وہ گناہ کوٹھری تک آیا اس گناہ نے اس کوٹھری تک اس کا پیچھا کیا اور پھر اس کے خاندان کے اندر گناہ نے جنم لے لیا اب تیمر کے ساتھ زنابل جبر ہوتا ہے اور کوٹھری کا تقدس پمال ہو جاتا ہے اب یہ گناہ صرف کوٹھری کی حد تک نہیں رہتا بلکہ یہ گناہ بڑھتا ہے اور اس کی سلطنت کو ایک بڑا دچکہ لگ جاتا ہے اس کوٹھری کے گناہ کے سبب سے دعوت کی سلطنت جاتی رہی ہے اس کوٹھری کے گناہ کے سبب سے بھائیوں کے درمیان قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں قبیلے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ کوٹھری کا کوٹھری کا تقدس پمال ہوا ہے کوٹھری کے اندر کوٹھری کا مطلب اگر اردو میں آپ اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے حجرہ خلوت خانہ علیدگی کی جگہ پوشیدگی کی جگہ اور اگر ہم خدا کے بندہ دانیل کی زندگی کی اوپر گوھر کھریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اپنے خواب سے بڑا پریشان ہے اور ایک حکم جاری کر دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی میرے خواب کی تبیر نے بتاتا تو تمام حکیموں کو نجومیوں کو قتل کر دو قتل کا حکم جاری ہو گیا ہے اور دانیل اس کے پاس جاتا ہے کہتا ہے مجھے بادشاہ محلت دے مجھے کیا کر محلت دے میں تیرے خواب کی تبیر بتاؤں گا اور وہ اپنے رفیقوں کے پاس کیا جنہیں ہم صدق میسک اور اب نجو کے نام سے جانتے ہیں اس نے اپنے رفیقوں کو لیا اور اپنے گھر یعنی اپنی کوٹھری میں گیا اور کوٹھری میں جا کر اس نے گھٹنے ٹھیکے اور خدا کے حضور دعا کی اور خدا نے اسے اس خواب کی تبیر بتائی میں سمجھتا ہوں کہ کوٹھری دعا سے بحال ہوتی ہے کوٹھری دعا کے لیے بنی تھی دینیل یہاں پر کیا کر رہا ہے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد جب ایک مورت بنا دی گئی اس مورت کو پوچھنا ہے اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں کرے گا کسی معبود کی عبادت نہ کی جائے دینیل کیا کرتا ہے خلابیم قدس بتاتا ہے وہ اپنی کوٹھری میں گیا اور یرشلیم کی طرف اس کی کھڑکی ہے اس کھڑکی کو کھولتا ہے اور گھٹنے ٹیکر دعا کرنے لگتا ہے کہاں دعا کر رہا تھا اس نے اپنی کوٹھری کو بحال رکھا ہے اور جب اس کی کوٹھری دعا سے بحال ہو رہی ہے جب وہ اپنی کوٹھری کے اندر دعا کر رہا ہے سرفرازی کیا آپ ملیو سے مار دیا گیا قتل ہو گیا حاکم بنا ہے اسے اس کے گلے میں توک پینایا گیا ہے وہ سرفرازی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اس لیے ایک کوٹھری کے اندر زنابل جبر ہوتا ہے اور اس کوٹھری سے سلطنت جاتی رہی ہے ایک کوٹھری کے اندر دعا ہو رہی ہے اور وہ کوٹھری بحال ہے اور اس کوٹھری کی بحالی اسے سرفرازی بکشتی ہے بادشاہ اپنے دیوتا کا نام اسے دے دیتا ہے اسے عزت بکشی جاتی ہے اور نہ صرف سیکھنے والی بات یہ ہے نہ صرف کوٹھری کی بحالی سے دینیل کو سرفرازی ملی بلکہ کوٹھری کی بحالی سے اس کے خدا کو بھی عزت ملی ہے اب اسے دینیل کے خدا کو مانا جائے دینیل کے خدا کی پرستش کی جائے کیونکہ وہ معبودوں میں معبود عظیم ہے اور پھر اگر ہم مزید آگے بڑھیں اور نئے ایدنامہ میں آ کر مسیح یسو کی زندگی کے اوپر غور کریں تو مسیح یسو نے بھی کوٹھری کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی ہے آئیں ذرا میرے صدق نکالیے گا مردی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا چھٹھا باپ اور ہم اس کی سترمی اور اٹھارمی آیت کا مطالعہ کریں گے بلکہ اٹھارمی آیت تھی پڑھ دیجئے یہاں لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں جی کون پڑھ رہا تھا پڑھیں پلیس تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا بدلہ دے گا یہ بدلہ سے کہاں پر مل رہا ہے اسی باپ کے چھٹی آیت کو پڑھئے گا جی کیا کرے جابتو کیا کرے تو میں نے کیا بتایا کوٹھی کس کے لیے بنی ہے کوٹھی کیسے بحال ہوتی ہے دعا کیا ہے کتنے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں دعا خدا سے باتیں کرنا دردے کیوں وہ وائن جی گل لے دعا کیا ہے لیکن میں جس جس کو آپ کو سکھا رہا ہوں اس میں رہ کر اس کا جواب یہ نہیں ہے دعا ایک عمل ہے دعا کیا ہے جی ایک عمل ہے عملی کام کر رہے ہیں نا کہ میں خدا سے میں آپ سے کیا کر رہا ہوں ایک کام کر رہا ہوں اگر میں چھپ کر کے کھلوٹا رہا تار کلام دے سمجھا جائے گی کلام سن لوگے تو میں کیا کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں ایکٹ کر رہا ہوں دعا ایک ایکٹ ہے ایک عمل ہے اس رشتے کا جو میرا اور خدا کا ہے میں اس رشتے کی بحالی کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے بحال رکھ سکتے ہیں دعا کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں ہم اپنے اس رشتے کو جو خدا کے ساتھ بنا ہے اسے بحال رکھتے ہیں اور یہ بحالی کوٹری سے ہوتی ہے جی آگے پڑھئے گا ذرا جب تو کتھے کریں یہ دل کی کوٹری کی بات نہیں اور یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں لوگ یہ سمجھتے ہیں دل دی کوٹری دے میں دعا کر لو ٹھیک ہے یہ دل کی کوٹری کی بات ہو رہی ہے کہ دل سا ڈائی کو کوٹھڑی ہے وہ دے چھے دعا کر لو تو آپ نے دل چاپی وڑ کے دعا کر لیا کرو جا کسی کے دل میں گز کے کبھی دعا کی ہے پڑھئے گا اس کو ذرا اور ہم میں کسی کو نہیں یہ بات کہہ رہا جب ہم اس کو اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ یہ دل کی کوٹری ہے اسی تو پہلے دل بانے کی تہائے کئی سالوں سے یسو کھڑا میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھڑ کھٹاتا ہوں میں بھی سنی آتے دسی ہم نے تو پہلے ہی دل کی کوٹری کا دروازہ بند کر دی ہے یا اندر سے کنڈی لگی ہے یا باہر سے باروں لاؤ تو پھر نال وڈہ اور سارا جندرہ آبی کہتا ہے جب تو اپنی کوٹری میں جائے جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے کیا کر بیسیکلی کوٹری کا مطلب ہی پوشیدگی ہے کوٹری کا مطلب خلوت کھانا ہے الہدگی میں یعنی تیرے گھر کے اندر ایسی پرسکون جگہ تیرے گھر کے اندر ہجرا اسے ہجرا بھی کہا جاتا ہے اگر یہودی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہیکل کے اندر انہوں نے ہجرے بنائے ہوئے تھے اور وہ ہجرا صرف اتنا سوٹا تھا آج کے دور میں چلیں اس طور کیا آج کے دور کا میں آپ کو ہجرا بتاتا ہوں کہ ہجرا کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کا مسجد میں جانے کا قبیت فاقو ہے بیکیا تھے ہجرا کتنے غلط اگر جی ہجرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے موسیقا اپنے خدا کے ساتھ دنیا کی جس میں کوئی ڈسٹربن نہ ہو اور وہ وہاں الہدگی میں اپنے خدا کے ساتھ بات کر سکے دعائیں گھروں میں ہوتے ہیں میرے گھر میں بھی ہوتی ہے اور اکثر ٹی وی دے سامنے ہوتی ہے چاہے اس کے اوپر آئیزک لگا ہو یا کوئی بھی گیتہ لگا ہو اوہ دے تھلے بے کے کر لی دیئے الہدگی میں کوٹری بہالی نہیں ہے ہجرے خالی ہیں اور خدا نئے اہدنامے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تجھے دعا کرنی ہے تو دعا کرنے کے لیے صرف تُو اور میں ہوں دسٹربن نہیں پسند کروں گا جب میں ہوں اور تُو ہے اور کوئی نہیں ہے الہدگی کے اندر پوشیدگی کے اندر خلوت خانے میں ایک پرسکون مقام کے اندر جو تیرے گھر کا ایسا ہیسا ہو ہے کہیں دے نال کونڈی بھی لائلہ ہے جی پڑھئے کے ذرا کیا کہتا ہے نہیں ذرا اوپر آئے دروازہ بند کرو پہلا کیا کر پہلے کی درجہ پھر کوٹری میں جا کے کیا کر بڑے تھکے ہارے آؤ ڈیوٹی تو کی کرید ہے بیڑے چلالی دے ہر آندھا جاندھا جڑھا نا اے ستا ہے آرام کے لیے سکون کے لیے کیا کرتے ہیں جتے بچے ہیں شور نہ جائے اور پھر کونڈی بھی لائلی دے کوئی میرے کمرے سے نہ آئے پھر سکون نیند چاہتا ہوں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں خدا پھر سکون باتیں کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جب تو دعا کر رہا ہو کوئی تجھے ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو اور ادھر تو دیکھنے میں بات ہی کچھ ہو رہا تھی ہے بچے وہیں وہیں کرنڈے ہیں اندھے نے ٹی وی چھین چھین کر رہے ہیں اندھے بندہ دعا کر رہے ہیں اندھے اور پتہ نہیں لگ رہے ہیں اندھا ہوگی رہا ہے ایک کھچڑی ہی بڑی اندھی خدا چاہتا ہے کوٹھری میں جا پشیدگی میں اور پھر پشیدگی میں ہوتا کیا ہے جی آگے ذرا تیرا خدا ہمارا خدا کس کا خدا ہے پشیدگی کا جو انسان نہیں جان سکتا وہ اس کو کیا کرتا ہے اب غور کیجئے کا تو اپنی کوٹھری میں جا کوٹھری کا دروازہ بند کر اور پشیدگی میں دعا کر دینیل اپنی کوٹھری میں گیا اس نے دروازہ بند کیا کھڑکی یرشلم کی طرف کھولی گھٹنے ٹھیکی اور بڑی خوبصورت بات ہے اس حوالہ کے اندر جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ حسب معمول کیا جی دن میں تین بار خدا بند کو سجدہ کرتا تھا یعنی کہ وہ اپنی کوٹھری میں دن میں تین بار جا کر پشیدگی میں اپنے خدا سے باتیں کرتا تھا اور پھر خدا نے اس کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے مکشفات اس کے لیے کھلے ہیں بھید اس کے لیے کھلے ہیں کیونکہ اس کی کوٹھری کا دروازہ بند ہے جب آپ دنیا کے لیے جب آپ گناہ کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں جب آپ خدا سے بات کرنے کے لیے کوٹھری کا دروازہ بند کرتے ہیں تو وہ اپنے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے پھر نہ صرف برکت آتی ہے بلکہ پھر ساتھ بہا لیانا شروع ہوتی ہے پھر ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کوٹھری میں گیا اور جا کر دروازہ بند کر اور کیا کر دعا کر اپنے باپ سے دعا کر تیمر کے ساتھ کیا ہوا کہاں پلا آیا اس نے اسے کوٹھری خدا کیا کہتا ہے اس میں کیا کر پشیدگی میں کیا کر اور تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا چنگا کریں گا تیک بدلہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اور برا آدمی برے خزانے سے اب جب تو کوٹھری کو دعا کے لیے استعمال نہیں کرے گا تو پھر عجر بھی ویسا ہی ملے گا بحالی ہوئی آج اس لیے بحالی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کوٹھریوں کے اندر دعائیں نہیں ہو رہی ہیں گوھر کریں کوٹھریوں کے دروازے بند نہیں ہو رہے چوڑ چپٹ کھلے ہیں اور کاش کھلے رہے لیکن خدا کے لیے زنابل جبر کے لیے نہیں بدی کے لیے نہیں اور پھر لکھا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا بدلا دے گا اور پھر خدا بدلا دے گا آپ بحال ہونا شروع ہوں گے چرچ بحال ہونا شروع ہوگا خاندان بحال ہونا شروع ہوں گے میں ایک خادم کو جانتا ہوں اس کے ساتھ جب بات چیت ہوئی فارنر تھے اس نے کہا میں پاکستان میں کام کرتا تھا کچھ عرصہ میں نے پاکستان کے اندر کام کیا اور مجھے جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا میں نے بہت پیسہ دیا بہت سارے پیسے دیئے لیکن ان کا کوئی بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا کوئی کام کرتا مجھے نظر نہ آیا صرف پیسہ ضائع ہوا اور میں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ کھانے والے لوگ ہیں اور میں نے پیسہ بیجنا کام کرنا بند کر دیا اور بیس سال تک وہ پاکستان کے نقشے کی اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا رہا وہ گیتا ہے میں اپنی کوٹری میں جاتا اپنے ہجرے میں جا کر پاکستان کے نقشے کی اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا رہا اور اس کے بعد خداون نے اسے ایک ایسا شخص دیا جس نے بغیر پیسے سے اس کے اس ساری رویا کو جو پاکستان کے لیے تھی پوری کر دی یہ کوٹری کی بحالی تھی اور کوٹری بحال کیسے ہوتی ہے امسال کی کتاب اس کا چوبیس و باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اور علم کے وسیلہ سے کوٹرییاں نفیس اور لطیف مال سے مامور کی جاتی ہیں کوٹرییاں سجدی کیسے ہیں علم کے وسیلہ سے کوٹری سجدی کہتے ہیں لطیف مال نفیس مال سے مامور ہوتی ہے اور وہ نفیس مال خدا کا کلام ہے اس سے زیادہ اور نفیس مال نہیں ہو سکتا یہ ایک قیمتی موتی ہے ہیروں سے بھی قیمتی اس سے کوٹرییاں سجدی ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج کلیسیاؤں کے اندر علم کا فقدان ہے کیا ہے علم کا فقدان ہے اور ہوسیہ اس بات کے لیے روتا اور چلاتا ہے میری قوم علم مرفہ سے ہلاک ہوئی کیونکہ قوم کے اندر علم کا فقدان تھا اور آج بھی ایسا ہے کلیسیاؤں کے اندر روحانی علم الہیات کا فقدان ہے کلیسیہ کے اندر دنیاوی تعلیم کا فقدان ہے لوگ پڑھنا پسند نہیں کرتے سٹڈی کرنا پسند نہیں کرتے بکس پڑھنا پسند نہیں کرتے تاریخ پڑھنا پسند نہیں کرتے اور نعرہ کیا لگتا ہے کیا کریں گے بہا لیا جائے حالیلیا بہا لیا آئے گی کینڈنا نہیں آئے گی علم کے ساتھ علم کے وسیلہ سے علم مارفز سے کوٹھنیاں نفیس اور لطیف مال کے ساتھ سجائی جائیں معمول ہو جائیں حسب معمول آپ اپنی کوٹھری کے اندر جائیں اپنے گھروں کے اندر ہجرے تعمیر کریں میں نے گھروں کے اندر بہت خوبصورت سٹنگ روم دیکھیں اچھی تو اچھی چیز سوڑا صوفہ ساٹھ سترزار تھا خالی صوفہ ہی ہوں دا ہے اور بہن آسے پہنے ہوتے کوئی آئے ہی نہ کلین خوبصورت اور جتہ پوچھیں جی آپ کے گھر کے اندر پریئر روم ہے بڑا بھی کسی بنایا ہے خدا انہوں نے برکتے چلو انہیں بنایا ہے ایک مسئلہ دی جگہ اور وہی وشیہ ہی ہی ہوں دا ہے کہ دو تین محبتیاں بجگیاں تو نمی اللہ دو باؤو بالدیاں رہا آگنا بجنے پائے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کوٹھریوں کو بہار کر لے اپنے گھر کی خجروں کو بہار کریں غور کریں کیا کوٹھری دعا کے لئے استعمال ہو رہی ہے کوٹھرییاں تو ہیں خلوت خانے تو ہیں سونا سے جائیت ہے نا کوئی ڈسٹرپ نہ کرے کنڈی تو لائی دیئے تو کیا ہم بشیدگی میں اپنے خدا سے دعا نہیں کر سکتے کیا کوٹھرییاں خدا کے جلال کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی یہ سمسی نے فرمایا خود اس نے اس بات کا حکم دیا ہے تو اپنی کوٹھری میں جا اگر تم اس سے بات کرنا چاہتا ہے اگر تم بحال ہونا چاہتا ہے اگر تم برکت کو پانا چاہتا ہے اگر تم چاہتا ہے کہ تیری زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو تو پھر جا کہاں اپنی کوٹھری میں جا اور جا کر اس کوٹھری کو جس کے اندر گناہ ہوا ہے وہ کوٹھری جو گناہ کے سبب سے برباد ہو چکی ہے اسے بحال کر مجھ سے بات کر میں تیری سنوں گا میں پوشیدگی کا خدا ہوں میں تیرے دل کی باتوں کو جانتا ہوں مقدس دعوت کیا تھا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب ماتا تھا تب سے تو مجھے جانتا ہے وہ ابھی سے نہیں وہ آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کو جانتا ہے اور جب آپ کی چاند پہچان ہو جاتی ہے جب ریلیشن مضبوط ہو جاتے ہیں جب تعلق بحال ہو جاتے ہیں پھر وہ جاندہ نہیں صرف پہچاندہ بھی ہے میں نے تیری صورت کیا کیا ہے کچھ لوگ لکیروں پر بڑا یقین رکھتے ہیں یہ بینی صدی بننے لئے اور بے بے ہوئے گا بے نہیں بڑی یہ لکیر زندگی کی کام ہو گئی ہے ایک بندہ نے میرا ہاتھ دیکھا کہنا جی تسی ہاتھ سے دی موت مرنا ہے میں کہا اچھا کیسے کہتا آپ ڈیوٹی کیا کرتے ہیں میں کہا جی میں آرمی میں ہوں کہنا بس پھر دوپکی گال ہو گئی ہے جی اس نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھیے لکیریں نہیں مٹ رہی ان لکیروں کے اندر آپ کی صورت ہے اور پھر جب جان پہشان ہوتی ہے کہتا ہے اے افلانے دی صورت ہے اور پھر وہ دیکھ بھی رہا ایک ارن کٹی ہے آئیں آئیں اپنے دل کے اندر ایک اہد باندھ لیں ہم چاہتے ہیں یہ سال میرے لیے اور کلیسیا کے لیے بہاری کا سال ہو کلیسیا ترقی کرے تو پھر دعا علم رفاقت تعلق ضروری ہے اور وہ صرف اور صرف کوٹھری کی بہاری سے ہوگا میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کے گھر میں کوٹھرییں برواد ہیں میں آپ کو خدا کے کلام میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کوٹھرییں کو بہار کر لیں اگر آج تک کوٹھری بنی ہی نہیں تو بنائیں آپ بنا کر تو دیکھیں آپ کوٹھری بنائیں خداوند آپ کو کوٹھری دے گا ہم اس کے لیے کوٹھری کو بہار کریں گے تو پھر وہ کوٹھیاں نہ مالک بنا دے گا سرفرازی آنا شروع ہو جائے گی اور کلام کے اندر کس قدر سرفرازی دینیل نے پائی ہے خدا نے کس قدر اسے بحال کیا کیونکہ وہ تین ٹائم پوشیتگی میں اپنے خدا کے پاس جاتا ہے اور اس نے کوٹھری کو بحال رکھا ہے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہر شخص اپنی آنکھ کو بند کریں دعا نہیں کریں گے صرف اپنی آنکھوں کو بند کریں کنڈی لالو میری واز آن دے ہو جائے کانوں کے کواڑ کھولے رکھیں اور گوھر کرنا شروع کریں دیکھیں کوٹھری کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائے گا پچھلے سال میں کوٹھری میں کیا ہوا اس سے پچھلے سال کوٹھری میں کیا ہوا کل کوٹھری میں کیا ہوا ہے آج کوٹھری میں کیا ہوا ہے کوٹھری میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے دیکھیں دعا نہ کریں صرف اپنی کوٹھری پر گوھر کرنا شروع کریں خوبصورت وقت اور اس سے کہیں اگر آپ کو اندازہ ہو چکا ہے گھٹھنی کے اندر سامپ موجود ہیں اور مسلسل مجھے دس رہے ہیں گناہ کے یہ ریاکار سامپ جنہوں نے باغے عدن کے اندر ہوا کو دسا آج مجھے بھی میری ہی کوٹھنی کے اندر دس رہے ہیں جو مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہے کہ میں عملی کام کر سکوں خداوند خدا عظیم خداوند اپنے ہاسا سے ان سامپوں کو مار خداوند میری کوٹھنی کو بحال کر دے خداوند میں آج ابھی سے اپنی کوٹھنی کو تیرے لہو سے دھوتا ہوں خداوند میں تیری کوٹھنی کو بحال کروں گا خداوند میں پوشیدگی میں تُس سے باتیں کروں گا خداوند میں اس تعلق کو جو ٹوٹ چکا ہے یسو کے لہو سے جو ہمارا درمیانی ہے بحال کرتا ہوں ہین تولو رسو ریبو سول تو رو رو بھی سیتھو رو مو مکھو تو بی رسول رین سو تو رو بھو رسی وقت ہے اپنے آپ کو تیار کریں ہم یسو کے لہو میں اس کے بدن میں ہاتھ شریک ہوں گے اور نئی پدائش کے ساتھ کوٹھنی کو بحال کریں گے کوٹھنی کو بحال کریں گے خداوند تیرا شکر ہو خداوند تیری حمد ہو خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند بحالی کے اس عمل کے لیے ہمیں تیار کر خداوند